اسلام علیکم ناظرین میرا نام ناصر راجہ ہے اور میں آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں خبریں ٹی وی ڈاٹ نیٹ کی طرف سے فلم سر شاہد کا انٹرویو ہر اس شخص نے دیکھا جو ستر اور اسی کی دھائیوں میں فلم بینی کا شوق رکھتا تھا ہمارا بھی وہ لڑکپن کا دور تھا اور فلمیں دیکھنے کے شوقین تھے ٹی وی چینل دنیا کے معروف انکر کامران شاہد نے عید کے پہلے اور دوسرے روز اپنے والد کا ریکارڈ شدہ انٹرویو اس چینل پر پیش کیا اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں آپ ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ذاتی طور پر کامران شاہد کے مدہوں میں شامل ہوں اپنے شوقی دوران ان کا کہکہ لگانا اور یہ کہہ کر کسی بھی موزور سیاستدان کو چپ کرا دینا کہ آپ کا ٹیک آگیا ہے مجھے بہت پسند ہے عید سے قبل ہی دنیا چینل پر جب فلم سٹار شاہد کے انٹرویو کا پرومو چلنا شروع ہوا تو مجھے یہ تجسس ہوا کہ معروف انکر کامران شاہد ایک صحافی انکر کی صورت جب اپنے ہی والد کا انٹرویو کریں گے تو یہ تال میل کیسا لگے گا اپنے دور کا معروف ایکٹر اور پلے بائے جب اپنے ہی بیٹے کے سوالات کا سامنا کرے گا تو اس کے جوابات کیا ہوں گے اور کیا ایک صحافی انکر بیٹا اپنے باپ کو بھی انٹرویو میں ادھر پائے گا جس طرح صحافی انٹرویو کے دوران کوئی بڑی خبر نکالنے کے لیے انتاج سخت سوالات بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات انٹرویو دینے والی شخصیت کو پرووک کرنے کے لیے بلو دا بیلٹ بھی وار کر جاتے ہیں لیکن کیا کامران شاہد نے اپنے والد سے ایک صحافی کی طرح انٹرویو کیا یا ایک بیٹے کی طرح سوالات پوچھتے رہے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ شاہد مردانہ وجہت رکھنے والا ایک بہترین ایکٹر تھا جب شاہد نے فلموں میں کام شروع کیا اس وقت محمد علی وحید مراد اور ندیم کا توتی بولا جاتا تھا اور وہ بہترین اداکار سمجھے جاتے تھے ان تینوں میں محمد علی تھے جو بہت عالی مردانہ وجہت رکھتے تھے اور اس کے بعد شاہد بھی ایک بہترین مردانہ وجہت رکھنے والے اداکار کی طرح فلم انڈسٹری میں متعرف ہوئے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وحید مراد، ندیم یا باقی فلم سٹار اچھے اداکار نہیں تھے بلکہ یہ بہت اچھے اداکار تھے لیکن شاہد نے فلم بنوں کو ایک مختلف ٹیسٹ دیا اور ان اداکاروں کی موجودگی میں بہت مقبولیت حاصل کی ان کی جاندار اداکاری اور فلموں کی باکس آفس پر کامیابی نے فلم پروڈیوسروں کو مجبور کر دیا کہ وہ ہر وقت شاہد کے پیچھے نوٹوں سے بھرے بریف کیس لے کے بھاگتے نظر آتے اس کی تلاش کرتے رہتے اور جب اس سے ملاقات ہوتی تو نوٹوں کا بریف کیس سامنے رکھ کے اس سے ڈیٹس لینے کی کوشش کرتے فلم سٹار شاہد جن کی گاڑی کی ڈگی ہمیشہ نوٹوں سے بھری رہتی تھی کیونکہ ان کا یہ سٹائل تھا کہ جب بھی انہیں کوئی نوٹ دیے جاتے تھیلے کی صورت میں یا بریف کیس کی صورت میں وہ اپنی گاڑی کی ڈگی کھولتے اور نوٹ اس میں اُلٹ دیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ جو بہت ان کے قریبی دوست ہوتے تھے بعض اوقات ان کو بھی نوٹوں کی گڑیاں اٹھا کر جیسے پنجابی میں کہتے ہیں بک بار کر دیتے تھے اور کہتے تھے جا ہوا یاشی کرو بچوں کے لیے یہ لے جانا وہ لے جانا لیکن فلم سٹار شاید کی خامی نوٹ کٹھا کرنا نہیں تھا دولت کمانا نہیں تھا بلکہ وہ ایک دل پھینک اور مشروب کے شکین تھے اور یہ خامی یا یہ عادت آپ کو اپنے اصل کام اور منزل سے دور کرتی رہتی ہے اس لیے برے بریف کیس دینے والے پروڈیوسر سٹ لگا کر شاید کا انتظار ہی کرتے رہتے تھے بن سمر کر بیٹھی ہیرویں نے کبھی اس طرف دیکھتی کبھی اس طرف دیکھتی کبھی اپنے ہی کاغذوں کا پنکھا بنا کے جلتی نظر آتی کہ شاید ابھی ان کا ہیرو آ جائے اور وہ اپنا کام کروا کے اگلے سیٹ پہ جائیں یا اگلی فلم پہ جائیں کیونکہ سب کو ہی بہت زیادہ کام کرنا ہوتا تھا لیکن شاید کا دور دور کوئی اتا پتا نہیں ہوتا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کامران شاید نے ایک پروفیشنل صافی کی طرح اپنے والد سے سوال پوچھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کامران شاید نے ایک پروفیشنل صافی کی طرح اپنے والد سے سوال پوچھے تو اس کے جواب میں ایک بہت بڑا لو ہے بلکہ وہ انٹرو کے دوران اپنے والد کو فیسلیٹیٹ کرتے رہے لیکن یہ ایک فطری عمل ہے اس لئے اس پر زیادہ تنقید نہیں کی جا سکتی ورنہ فلم سٹار شاید سے یہ بھی پوچھا جا سکتا تھا کہ فلم سٹار بابرا جو جب اپنے اروج پہ تھی انہوں نے اپنا آپ ان کو سونپ دیا اور ان سے شادی کر لی اور انہوں نے بہت جلدی ایک بھورے کی طرح دل بھر جانے کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا اور بعد طلاق پر پہنچ گئی شاید سے یہ بھی پوچھا جا سکتا تھا کہ کیا آپ فلم سٹار زمرد فلم سٹار عشت چودری اور فلم سٹار فردوس کو بھی جانتے ہیں اور ان کے حوالے سے جو اس دور میں خبریں شپا کرتی تھی یا ان کے بارے میں کہانیاں مشہور تھی کیا ان کے معاشقے ان سے بھی چلتے رہے آج کے پرگام میں اتنا ہی باقی ایندہ پرگام میں آپ کو بتائیں گے لیکن جاتے جاتے یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ شاید نے اپنی خوبصورتی اور جوانی کے تکبر کے باوجود فلم انڈسٹری کو بہترین فلمیں دی میرے سمیت بہت سارے فلم بینوں نے ان کی اداکاری سے خوب لطف اٹھایا اور وہ اب بھی ان کی فلمیں دیکھنا چاہتے ہیں ان سے ملنا چاہتے ہیں ان سے باتیں کرنا چاہتے ہیں اگرے پرگام تک اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ شاید کی فلم انڈسٹری کا دور کیسا رہا اپنا خیال لکھیں گے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا پاکستان زندہ بات